یہ ہے فوق ٹو میڈیا ساتھ ہی اپنی شائری کے ذریعے جمہ کشمیر کی نمائندگی دیش و دنیا میں کر رہے ہیں قطر کے اس مشاعرے میں انہوں نے اپنے معصوم سے انداز میں کس طرح سے شیر کہہ کے قطر والوں کا دل جیتا دیکھئے یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیر کرنا نہ بھولیں یہ اب آپ کو یہاں سے وادی کشمیر لے کے چلتے ہیں اور میں نے یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ شائری جب پڑھے لکھے ذہنوں سے کی جاتی ہے تو اس کا ایک الگی وقار اور ایک الگی اسلوب اور ایک الگ طرح کی فکر اس میں شامل ہو جاتی ہے ہمارے درمیانے سے ہی ایک تعلیم بہت تعلیمیافتہ اور ڈسٹرک مجسٹرک کی پوسٹ پر آپ فائز ہیں کشمیر کی وادی سے آپ کا تعلق ہے آپ کے مجموعے کلام بھی منظر عام پہ آ چکے ہیں کئی عزازات اور انامات سے نوازے گئے ہیں بہت خوبصورت شائری کرتے ہیں ایک الگ ہانگ ایک انفرادی انداز اور ایک الگ طرح کی فکر آپ کو ان کے کلام میں سننے کو ملے گی تو زوردار تعلیموں سے استقبال کیجئے اجازہ صاحب کا میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ یہاں آئیں اور اپنے خوبصورت کلام سے آپ کو نواز حاضرینِ مجلس بینہ کسی تحمید میں اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ تم آگے بڑھو تم آگے بڑھو ختم یہ پندار کرو نہ کیا بات ہے تم آگے بڑھو ختم یہ پندار کرو نہ گر اس سے محبت ہے تو اظہار کرو نہ نئے لبو لہجے کے نمائندہ شاعر زوردار تعلیمیں بجائی اب تو آپ کے مطلب کے اشار ہو رہے ہیں تم آگے بڑھو تم آگے بڑھو ختم یہ پندار کرو نہ بہت خوبصورت مطلب ہے گر اس سے محبت ہے تو اظہار کرو نہ کیا کہ نہیں اور یہ شعر دیکھیں کہ ممکن ہے تمہارے لیے ہو جاؤں میں آسان ممکن ہے تمہارے لیے ہو جاؤں میں آسان تم خود کو میرے واسطے دشوار کرو نہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھا ایک الگ آہنگ ایک الگ بڑھو خوبصورت انداز ممکن ہے تمہارے لیے ہو جاؤں میں آسان ممکن ہے تمہارے لیے ہو جاؤں میں آسان تم خود کو میرے واسطے دشوار کرو نہ کیا کہیں اور یہ اتنے محاز آپ نے کھولے ہیں جو باہر جو باہر جا رہے ہیں بار بار ان کے لیے کہ یہ اتنے محاز آپ نے کھولے ہیں جو باہر اندر کے بھی مجرم کو گرفتار کرو نہ کیا کہنے ہیں کیا خوبصورت انداز ہے بہت شکریہ بہت شکریہ پھر سے پڑھئے مکرر ارشاد بہت شکریہ بہت اچھا یہ اتنے محاز یہ اتنے محاز آپ نے کھولے ہیں جو باہر یہ اتنے محاز آپ نے کھولے ہیں جو باہر اندر کے بھی مجرم کو گرفتار کرو نہ اور یہ شیر دیکھیں کہ ایک غزل کا مطلع اور دو شیر دیکھیں کہ کسی گھر کا بہت نقصان ہوتا ہے کسی گھر کا بہت نقصان ہوتا ہے تو دولت مند کا سمان ہوتا ہے اور جس شیر کے لئے میں نے یہ مطلع پڑھا وہ بھی سن لیں کہ اگر اندرون دل ایمان ہوتا ہے اگر اندرون دل ایمان ہوتا ہے تو پھر جینا بڑا آسان ہوتا ہے بہت اچھا ہے بہت شکریہ اور سچا شیر بہت شکریہ بہت خوبصورت شیر اگر اندرون دل یہ نوجوان ساتھی جس مشاہرے کا وقار جس طریقے سے بڑھا رہے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ کل میں شام کو ان کو اپنے ساتھ لے کے چلا جاؤں ان کی محبتیں اس طریقے سے نچھاور ہو رہی ہیں تو آپ یہاں سے کیا کسی دوسرے مشاہرے میں شرکت کرنے جا رہے ہیں اگر اندرون دل ایمان ہوتا ہے تو پھر جینا بڑا آسان ہوتا ہے غریبی ہاتھ پر رکھتی ہے کھانے کو غریبی ہاتھ پر رکھتی ہے کھانے کو امیروں کا ہی دسترخوان ہوتا ہے کیا کھنے کیا کھنے کیا کھنے بہت اچھا شیرے بہت شکریہ پھر سے کریے بہت شکریہ غریبی ہاتھ پر رکھتی ہے غریبی ہاتھ پر رکھتی ہے کھانے کو کیا بات امیروں کا ہی دسترخوان ہوتا ہے اور یہ گزل دیکھیں کہ زندگی سے میں کنارہ کرتا زندگی سے میں کنارہ کرتا تیری فرقت کیسے گوارہ کرتا کیا بات ہے زندگی سے میں کنارہ کرتا تیری فرقت کیسے گوارہ کرتا وہ کبھی پاس نہ بیٹھا میرے وہ کبھی پاس نہ بیٹھا میرے وہ کبھی پاس نہ بیٹھا میرے سیلفی کیسے اتارا کرتا بخاری صاحب یہ جدیدیت بخاری صاحب وہ کبھی یہ شائری کا عروج ہے کہ جس میں نئے استیارات اور نئی جدیدیت شامل ہو رہی ہے اور نیا اسلوب نظر آ رہا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ان محبتوں کے لیے بخاری صاحب وہ کبھی پاس نہ بیٹھا میرے وہ کبھی پاس نہ بیٹھا میرے سیلفی کیسے اتارا کرتا اس وقت کا سب سے بڑا دکھ یہ سیلفی جو ہے وہ اس وقت دنیا کی شاید سب سے بڑی پرابلم بنی ہوئی ہے اور یہ شیر سنیں کہ دنیا میں دنیا میں کسے آگ لگانی نہیں آتی کیا کہنے دنیا میں کسے آگ لگانی نہیں دنیا میں کسے آگ لگانی نہیں آتی دنیا میں کسے آگ لگانی نہیں آتی افصوص مگر سب کو بجانی نہیں آتی کیا کہنے واہ 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 بہت سوچا پھر سے پڑیئے دنیا میں دنیا میں کسے آگ لگانی نہیں آتی افصوص مگر سب کو بجانی نہیں آتی بہت اچھا ہے نادان میری میز کے شیشے پہ گرے ہیں نادان آپ کی توجہ چاہوں گا میرے ساتھیوں نادان میری میز کے شیشے پہ گرے ہیں عشقوں کو بھی تصویر بنانی نہیں آتی کیا بات ہے بابا بابا نادان میری نادان میری میز کے شیشے پہ گرے ہیں بہت اچھا پڑھ رہے ہیں عشقوں کو بھی تصویر بنانی نہیں آتی اور یہ دیکھیں کہ ایک اور اگر آپ کی اجازت ہو ایک اور غزل اور اس کا بہت شکریہ آپ ایک بار تعلیم جا کر مجھے اجازت دیں بہت شکریہ تھوڑا تھوڑا میرا خیال تو ہے تھوڑا تھوڑا میرا خیال تو ہے کم سے کم اتنی دیکھ بال تو ہے اچھا لے جائے اچھا ہے تھوڑا تھوڑا میرا خیال تو ہے کم سے کم اتنی دیکھ بال تو ہے عشق تجھ سے ہے یہ نہیں معلوم عشق تجھ سے ہے یہ نہیں معلوم ہاں مگر دل میں یہ سوال تو ہے بہت اچھا ہے بہت نازک شیر بہت خوبصورت کیا کہنے عشق تجھ سے ہے یہ نہیں معلوم ہاں مگر دل میں یہ سوال تو ہے اور یہ شیر بطور خاص مات فرمائیں کہ ساتھ میرے جہاں نہیں تو کیا ساتھ میرے جہاں نہیں تو کیا ہاں مگر رب زل جلال تو ہے ساتھ میرے جہاں نہیں تو کیا ہاں مگر رب زل جلال تو ہے اور یہ شیر سنیں کہ ہے اگر وجہ احترام عروج ہے اگر وجہ احترام عروج یہ بھی ایک صورت زوال تو ہے کیا بات اچھا اچھا میں شکر گزار ہوں بخاری صاحب کا جنہوں نے اس مشاعرے میں مجھے مدو کیا اور آپ جیسے بشاور اور اتنے پیارے سمی کے روبرو کیا اس کے لئے میں ان کا شکر گزار ہوں شہاب بھائی اور احمد شفاق شفاق صاحب کی بے اپنا محبتوں کے لئے بھی میں ان کا ممنون ہوں تو یہ شیر سمات فرمائیں کہ اگر وجہ اترام عروج یہ بھی ایک صورت زوال تو ہے نرم بہوں کاسران نہ سہی یہ شیر صرف آپ کے لئے ہے صرف آپ کے لئے ہے کہ نرم بہوں کاسران نہ سہی پاس میرے تیری شال تو ہے کشمیر کے حوالے سے خوبصورت شیر کشمیری شال ساری دنیا میں مشہور ہے ایک بار ایک بار دلی میں میں یہ شیر پڑ رہا تھا تو اس وقت کسی نے سامی میں سے اٹھ کے بولا کہ یہ شال ضرور کشمیری شال ہوگی تو اس دن سے میں نے بھی مان لیا کہ شیر کا مطلب یہی ہے کہ نرم بہوں کا آسران نہ سہی پاس میرے تمہاری شال تو ہے اور آپ کی اجازت چار سو انتشار ہے کیا ہے چار سو انتشار ہے کیا ہے یہ خضا ہے بہار ہے کیا ہے چار سو انتشار ہے کیا ہے یہ خضا ہے بہار ہے کیا ہے شاہ بھائی سب کو مشکوک تم سمجھتے ہو سب کو مشکوک سب کو مشکوک تم سمجھتے ہو خود پہ بھی اعتبار ہے کیا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ سب کو مشکوک تم سمجھتے ہو سب کو مشکوک تم سمجھتے ہو خود پہ بھی اعتبار ہے کیا ہے اور سوانیزے پہ چاہیے سورج حسن کازمی صاحب سوانیزے پہ چاہیے سورج سوانیزے پہ چاہیے سورج جسم میں برفزار ہے کیا ہے کیا ہے سوانیزے پہ چاہیے سورج جسم میں برفزار ہے کیا ہے اور کوئی آہت کوئی آہت ہوتی کوئی آہت ٹلک نہیں ہوتی میرے اندر مزار ہے ہے کیا ہے کیا ہے اچھا کوئی آہت ٹلک نہیں ہوتی بہت شکریہ کوئی آہر تلق نہیں ہوتی میرے اندر مزار ہے کیا ہے ایک یہ شعر دیکھیں کہ ہم سب لوگ اپنے اپنے کاروبار میں اور زندگی کی دوڑ میں اتنک ہو جاتے ہیں کہ یہ شعر میں آپ کو سناتا ہوں کہ میرے اندر مزار ہے کیا ہے چار سو انتشار ہے کیا ہے یہ خضاں ہے بہار ہے کیا ہے ایک پل بھی نہیں میرا اپنا ایک پل بھی نہیں میرا اپنا ایک پل بھی نہیں میرا اپنا زندگانی ادھار ہے کیا ہے چا بات ہے بہار بہت شکریہ ایک پل بھی نہیں میرا اپنا زندگانی ادھار ہے کیا ہے میرے حمدم ذرا بتا مجھ کو یہ جوانی خمار ہے کیا ہے کیا بات ہے کیا کہنے بہت اچھا ہے بہت خوبصورت شیل میرے حمدم ذرا بتا مجھ کو یہ جوانی خمار ہے کیا ہے یہ جوانی خمار ہے کیا ہے آپ کو آپ ضرور ایک دن شاعر بنیں گے لیکن وقت لگے گا ایسے ہی مشاعروں میں آتے رہی ہیں شاعر بن جائیں گے میرے حمدم ذرا بتا مجھ کو یہ جوانی خمار ہے کیا ہے ہے جو مجھ سے اسد گریزان سا ہے جو مجھ سے اسد گریزان سا مسلحت کا شکار ہے کیا ہے واپ واپ کیا بات ہے مسلحت کا شکار ہے کیا ہے میرا جی چاہ رہا ہے جو حوصلہ آپ نے مجھے دیا کہ میں ایک اور غزل کے ایک مطلع اور دو شیر پڑھ کے آپ سے اجازت لوں اور آپ کی ذہمتیں تمام بہت شکریہ اگر آپ مجھے اجازت دے رہے ہیں تو تعلیم بجا کر اجازت دیجئے کیا بات ہے چلیے آپ کو محلت ملے بہت شکریہ کھویا کھویا تیرے دھیان میں ہے کھویا 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 تیرے جہان میں ہے کھویا کھویا تیرے جہان میں ہے لمحہ لمحہ جو میرے دھیان میں ہے کھویا کھویا تیرے جہان میں ہے لمحہ لمحہ جو میرے دھیان میں ہے یوں ہی چلتی نہیں میری کشتی یوں ہی چلتی نہیں میری کشتی یوں ہی چلتی نہیں آپ ضرور کے بھی کشتی چلاتے رہے ہوں گے میرا خیال یہ ہے کہ یوں ہی چلتی نہیں میری کشتی وہ ہوا بن کے بادبان میں ہے کیا بات ہے وہ ہوا بن کے بادبان میں ہے اور پھر ایک بار میں آپ کے پاس آتا ہوں پھر ایک بار آپ کے پاس آتا ہوں کہ اس کو چھوٹے ہوئے اس کو چھوٹے خیال ہی نہ رہا کھویا کھویا تیرے جہان میں ہے لمحہ لمحہ جو میرے دھیان میں ہے اس کو چھوٹے خیال ہی نہ رہا فاصلہ کتنا درمیان میں ہے اس کو چھوٹے بغاری صاحب اس کو چھوٹے خیال ہی نہ رہا فاصلہ کتنا درمیان میں ہے اور ایک شیر سنیں آپ لوگ پردیس میں ہیں وطن سے محبت کرنے کی یاد تو تازہ کر لیں کہ جس کو ہندوستان کہتے ہیں جس کو ہندوستان کہتے ہیں وہ میرے جسم میری جان میں ہے کیا بات بہت اچھا ہے کیا کہنے اچھا ہے بہت اچھا اس شیر پہ اس طرح تعلیہ ہو جائیے تاکہ آپ کی وطن کے لئے محبت آپ کی تعلیہوں کی گوجھ ہندوستان میں پہنچائے بہت خوبصورت بہت شکریہ بہت شکریہ جس کو ہندوستان کہتے ہیں وہ میرے جسم میری جان میں ہے ہے زمین اس کی آخری منزل 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 ابھی شہرت کے آسمان میں ہے کیا کہنے بہت خوبصورت آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوئن کریں یوٹیوب کے سرچ آپشن میں جائیں اور لکھیں وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹس مشاعرے کبھی سمیلن ناتیا مشاعرے جل سے کانفرینس اور دیگر پروگرام کی اپڈیٹ گھر بیٹھے ملیں کانٹیک نمبر ہے 9997640286 گھر بیٹھے ملیں